اعتصاب میں جانداری یا استثناء کی گنجائش نہیں ہوتی کوئی بھی فرد اعتصاب سے بالاتر اور مستثناء نہیں ہو سکتا فوج نے موجود کرے اعتصابی نظام پر عمل درامت ادارے کے استحقام کے لیے لازم ہے پاک فوج نے واضح کر دیا آرمی چیف نے مضبوط اور معصر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا جنرل آسمونین نے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا عوام کی غیر متزلزل حمایت سے قربانی اور قرائقہ نہیں جانے دیا جائے گا فوج کے ہر فرد کی وفاتاری ملک کے ساتھ ہے پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاس کے خلاف کام کرتی رہے گی حکومت انتظامیہ اور اداروں کو جامع تعاون فراہم کیا جاتا رہے گا بورم کا بلوچستان خبر پختونخواہ میں ملک دشمن قوتوں کے خلاف اقدامات قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر غور شورکہ کی بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کی مضمت بانی پی ٹی آئی کو فوجی تحویل میں جانے کا ڈر ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں نہ دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا یقینی بنایا جائے بانی پی ٹی آئی سویلین تحویل میں رہے دائر درخواست میں سیکیٹری قانون سیکیٹری داخلہ اور وفاق کو فریق بنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے درخواست پر اعتراضات آئید کر دیئے درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی کسی مقصود سے فائی آر کا حوالہ دیئے بغیر عمومی ریلیف کیسے منگا جا سکتا ہے ایسی سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی ریڈی لگا لوں سردار اختر منگل کا قومی اسیملی کی رکنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا معافی مانگتا ہوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی بولنے نہیں دیا جاتا یہ اسیملی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ رہنما بی این پی کے شکوے اور شکایتیں کہا ملک میں صرف نام کی حکومت رہ گئی ہے افسوس بلوچستان کے مسائل سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں دوسری جانب سپیکر قومی اسیملی اور یاد صادق کہتے ہیں اختر منگل کا استیفہ تاہال موصول نہیں ہو سکا استیفہ کا ایک پروسس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ منظور یا مسترد ہو وزیراعظم شہباز شریف اور ایمکیم وفد کی ملاقات حکومت کی اتحادی جماعت نے نئے مطالبات سامنے رکھ دیئے کراچی حیدر آباد سمیت سندھ کے لیے ترقیاتی فنڈز آئینی ترامیم کا مطالبہ بجلی کی قیمت میں اضافے کا معاملہ اٹھایا تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا لاپتہ پارٹی کارکنان کی جلد بازیابی کے لیے بھی کہہ دیا ایمکیم وفد میں خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار امین الحق جاوید حنیف شامل تھے الحمدللہ جو ہمارا انفلیشن کا جو بھوج ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو آگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آگیا ہے نائن پوائنٹ سیکس پرسنٹ تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں ستائیس فیصد تھا الحمدللہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے ایک بڑی اچھی ایک اچیومنٹ ہے مگر سفر بہت ابھی ہمارا اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے ہم نے گروتھ لے کے آنی ہے ایکانومی میں اسٹیبلیٹی لے کے آنی ہے ایمپلائمنٹ پرڈکٹیو ایمپلائمنٹ اس کو لے کے آنا ہے وزیراعظم آئی ایم ایف کی شرائط وقت پر پوری کرنے کے لیے پر عظم اگست میں مہنگائی کی شرائح 9.6 فیصد پر آ گئی مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے دن رات ایک کر کے حالات بدل دیئے یہ سفر کٹھن اور مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کہا ملک میں وسائل کی کمی نہیں روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے وجلی گیس کے سرکلر ڈیٹ کو کم کرنا ہے اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ نے نوجوانوں کو خود مختار بنائیں گے ہنرمند نوجوان ملک کا قابل قدر سرمایہ ہے عالمی جوب مارکٹ کے پیش نظر نوجوانوں کو تربیہ دی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال وزیراعلا مریم نواز کو پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے روڈ میپ پر بریفنگ دی گئی صوبائی حکومتیں کون ہوتی ہیں بجلی بلز پر ریلیف دینے والی آئی ایم ایف نے صوبوں کو بجلی بلز پر سبسیڈی دینے سے روک دیا تیس ستمبر تک سبسیڈی واپس لینے کا حکم عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق مرکزی اور صوبائی حکومتیں بجلی سبسیڈی دینے کی مجاز نہیں ہیں ان شعبوں میں سبسیڈی کی کوئی کنجائش نہیں ہے بجلی بلز پر سبسیڈی سے کرز پروگرام کی منظوری خطرے میں پڑ سکتی ہے وزیراعلا پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں آئی ایم ایف نے بجلی بلز میں ریلیف پر وفاق یا پنجاب سے رابطہ نہیں کیا کوئی تحریریاں اوفیشل پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی ملکی معاملات سے متعلق کیا سارائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے ٹارگیٹڈ سبسیڈی پر اعتراض نہیں ہوا وزراء اعلیٰ سے بات چیت ہوگی دو ارب ڈالر کا فائننسنگ گیپ ہے تاجروں کے تمام جائز مطالبات مانیں گے ٹیکس شوٹ نہیں دیں گے وزیر خزانہ نے واضح کر دیا محمد اورنگزیب کہتے ہیں تنخواہ دار طبقہ اپنے حصے سے زیادہ ادا کر رہا ہے یہ ملک کب تک کیسے چلے گا سوسائیٹی کے ہر شعبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا ملک بھر میں یکسا پولیسی نافذ ہوگی معیشہ درست سمت میں جا چکی فیچ اور موڈیز نے ہماری ریٹنگ کو مصبت کیا ہے تاجر ہرتال کر کے بھی تاجر دو سکیم سے بچ نہیں سکتے ایف بی آر نے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا ٹیکس نہ دینے والوں کو تین سال تک قید بھی بھگت نہ پڑ سکتی ہے بتیس لاکھ کے قریب ریٹیلرز اور ہولڈ سیلرز کے خلاف شکنجا کسنے کی تیاریاں شروع تاجر دو سکیم میں ریجسٹر نہ ہونے والے تاجروں کا سخت آرڈٹ کیا جائے گا مالی مشکلات کا شکار صوبے خیبر پختونخواہ حکومت کی شاخرچیاں وزیراعلا نے پشاور اور ڈی آئی خان میں دو گھڑ سواری کلب بنانے کی منظوری دے دی منصوبے پر 35 کروڑ روپے خچ کیے جائیں گے ہزارہ ڈویزن میں پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے انگریز دور کے قائم گھڑ ٹریکس کو فال کیا جائے گا دس کروڑ روپے کی لاغت سے گھوڑوں کے ملے قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورڈ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل قومی اسیمبلی میں مواخر رکنے قومی اسیمبلی دانیال چودری نے بل منظوری کے لیے پیش کیا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا آئین کے تحت ایسی ترمیم صرف حکومت لا سکتی ہے پرائیویٹ ممبر کے بل پر قانون سازی نہیں ہو سکتی وزیر قانون عاظم نظیر تار نے جواب دیا سپریم کورڈ کے ججز کی تعداد 17 آبادی 25 کروڑ ہو چکی حکومت جب بھی بل پیش کرے گی ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرے گی ادھر نور عالم خان نے توہین عدالت تنسیخ بل دو ہزار چوبیس ایوان میں پیش کر دیا تہا دنیا میں کہیں بھی توہین عدالت میں سزا کا تصور نہیں ملکے دو تین وزیر عاظم توہین عدالت پر گھر بھیج دئیے گئے سپیکر ایہا صادق نے بیل قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں سیف اللہ عبد اور شہادت آوان میں تل کلامی شہادت آوان کے اعتراض پر سیف اللہ عبد غصے میں آگئے کہا زیادہ بکواس کی تو کرسی اٹھا کر ماروں گا شہادت آوان کو ٹاؤٹ قرار دے دیا کمیٹی ارکان دونوں رہنماؤں سے محول ٹھنڈا رکھنے کی اپیل کرتے رہے ہم صرف اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا نومائی واقعات پر معافی مانگنے سے انکار مطالبہ کیا نومائی کی ویڈیوز سامنے لائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وزیر دفاع پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا خاجہ آصف نے تو ان کی اپنی پارٹی بھی تنگ ہے اینے 171 خانپور کا زمنی الیکشن انتخابی مہم میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جمشید دستی کی شرکت تقریر کے دوران پولیس گرفتاری کے لیے پہنچ گئی امیدوار حسان مصطفیٰ اور پولیس کے درمیان تقرار جمشید دستی موقع پا کر فرار ہو گئے ویڈیو منظر عام پر آ گئی بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں کرنے جا رہے 26 اگست والا واقعہ کلعدم تنظیموں اور بہت سارے گروپس نے مل کر کیا یہ وہی لوگ ہیں جو معاہدے کے تحت چھوڑے گئے تھے وزیر داخلہ موسیٰ نکوی کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ دوسری جانے وزیر علیہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر سیاسی مسائل حل کرنے کی تجویز دے دی کہا ہم مذاکرات کے حامی ہیں کسی کو پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی کالی گھٹائیں تھنڈی ہوائیں لاہور ایک بار پھر بادلوں کی لپیٹ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اسلامباد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تین روز تک بادل برسنے کی پیش ہوئی راول پھنڈی ڈیرہ غازی خان گجانوالہ اور دیگر شہروں میں سے علاوی صورتحال متوقع وزیر علیہ پنجاب وریم نواز نے اربن فلڈنگ کا خدشے پر متعلقہ محکموں کو ہائی الیٹ کر دیا وزیر علیہ نے برساتی پانی کے جلد نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی دوسری جانب گلیات ایبٹ آباد حویلیاں سمیت بالائی علاقوں میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع شہریوں کو مشکلات کا سامنا موسیقی